اگلا سوال جو ہے شاید صاحب پوچھتے ہیں لندن سے لاہور سمارٹ سیٹی کے ساتھ اور بارہ مرلہ پلوٹس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو سات مرلہ اور بارہ مرلہ ہے کیوں یہ اتنی تیزی کے ساتھ اس وقت بک رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے حالانکہ باقی سائزز بھی ہیں پانچ مرلہ بھی ہے مارکریڈ میں پرانی پرائسز پر بھی اویلیبل ہے تھوڑے بہت آن کے ساتھ مل جاتا ہے دس مرلہ بھی اویلیبل ہے کنال والے پلوٹس بھی ہیں تو ساتھ اور بارہ مرلہ کے پلوٹ کیوں بک رہے ہیں میں آپ کے سوال کا بڑا مختصر سا اور کوکلی جواب دینا چاہوں گا شاید صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سات مرلہ اور بارہ مرلہ اس وقت فریش بوکنگ میں اویلیبل ہے یہ وہ پلوٹس ہیں جو نہ تو پری لانچ میں لائے گئے یعنی کہ جب نو سی سے پہلے کچھ مال بیچا گیا تو پانچ مرلہ دس مرلہ اور کنال بیچا گیا اس وقت سات اور بارہ مرلہ اویلیبل نہیں تھا سیمیلرلی جب اس کی پہلی لانچ ہوئی نو سی آنے کے بعد اس کو فیبرری مارچ میں لائے گیا اس وقت بھی پانچ دس اور ایک کنال کے پلوٹ لائے گئے اس وقت بھی سات مرلہ اور بارہ مرلہ جو تھا وہ اویلیبل نہیں تھا تو اس وجہ سے جو پانچ مرلہ کے پلوٹ ہیں دس مرلہ کے اور کنال کے پلوٹ ہیں وہ بیسیکلی دو دفعہ ان کی پرائسز ریوائز ہو چکی ہیں یعنی کمپنی نے ان کو پہلے ایک پرائس سے سٹارٹ کیا پری لانچ میں پھر لانچ کے اوپر ان کی نئی پرائس لائی گئی اور پھر جب بکنگ کلوز ہونے والی تھی تو ان کی ایک اور تیسری پرائس جو تھی وہ ایرورٹائز کی گئی اس کے مقابلے میں جو سات مرلہ ہے اور بارہ مرلہ ہے یہ پہلی ہی پرائس ہے جو کہ مارکٹ میں لائی گئی تو اس وجہ سے آپ پر مرلہ جو کاؤسٹ ہے وہ ان دونوں سائزز کی کمپیلٹیولی بہت اچھی ہے ان دونوں سائزز کے اندر سیکنڈ بات یہ ہے کہ سات اور بارہ مرلہ بڑا ڈیسنٹ سا سائز ہے یعنی کہ اگر آپ بہت چھوٹا پلوٹ نہیں لینا چاہتے پانچ مرلہ کو آپ بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اور آپ پانچ مرلہ نہیں لینا چاہتے تو سات مرلہ جو ہوتا ہے ایک ایسا آپشن ہوتا ہے کہ آپ کو بہت بڑا گھر بھی نہیں بنانا پڑتا جو شاید بات میں بجٹ وائز مینیجیبل نہ ہو تو اس لیے پانچ کے مقابلے میں اب سات مرلہ جو ہے وہ ریسنٹلی دیکھا گیا ہے کہ مختلف مارکٹس کے اندر مختلف سوسائٹیوں کے اندر بڑی ہوت پروڈکٹ بنتی جا رہی ہے نہ صرف لاہور سمارٹ سٹی کی حد تک بلکہ اور باقی پروڈکٹس کے اندر بھی اسی طرح سے جو بارہ مرلہ ہے یہ ان لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے جو لوگ شاید اپنے گھر کے اندر چھوٹا موٹا لون چاہ رہے ہوتے ہیں تو دس مرلہ ان کو چھوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن کنال کے بجٹ کی طرف نہیں جانا چاہ رہے ہوتے تو اس حوالے سے بھی بارہ مرلے کا جو پلوٹ ہے وہ بڑا لکریٹیب ہوتا ہے لاہور سمارٹ سٹی کی حد تک رہوں گا لاہور سمارٹ سٹی کے اندر اس وقت سات اور بارہ مرلہ کے پلوٹس جو ہیں فریش بکنگ اویلیبل ہے اس کے لیے قاضی انویسمنٹ کے پاس کچھ سٹاک موجود ہے اور اگر آپ اس کے بارے میں مزید کوئی جاننا چاہتے ہیں اگر بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ قاضی انویسمنٹ کی یوکی ٹیم کے ساتھ دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ شاید صاحب اور باقی سب دیکھنے والوں کا اللہ حافظ